اکثر خواتین کی عادت ہے کہ شہروں کو میرا بندہ اس کا بندہ کہہ دیتی ہیں وہ یہ حدیث پڑھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کو میرا بندہ اور میری بندی نہ کہے تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری تمام عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں البتہ یوں کہہ سکتا ہے میرا لرکا میری لرکی میرا جوان خادم میری خادمہ صحیح مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہم تک پہنچائے ہمیں ہر کام کے متعلق بتا دیا ہمارے پاس اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہمیں کسی چیز کے متعلق نہیں پتا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کام کے حال کے لیے بھی ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے دین کا احادیث کا علم حاصل کرنا چاہیے ہمیں مختلف عالم دین ان سے رابطہ کرنا چاہیے ہمیں کسی بھی مسئلے کے متعلق بار بار عالم دین ان سے پوچھنا چاہیے اہل حدیث دیوبند بریلوی عالم دین تمام سے ہمیں ایک مسئلہ اگر ہمیں درپیش آتا ہے اس کے متعلق پوچھنا چاہیے ہمیں پتا چال جائے گا دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں جس کے متعلق ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نہ بتلایا ہو اگر ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صیرت کا متعلق کریں یقین جانو ہماری زندگی میں پریشانیاں دور ہو جائیں گی پیارے نبی کی زندگی کے متعلق ہم جب جانیں گے اس پر عمل کریں گے تو یقین جانو غم دور ہو جائیں گے ہر طرف ہمیں سکون ہی سکون ملے گا بس ہم اس چیز کو اپنا لیں پیارے نبی کی زندگی آپ نے جس طرح زندگی بسر کی اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں تو ہمارے لئے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی مگر افسوس افسوس ہم دین اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں مسلمان کلمہ گو صرف نام نحاد رہ گیا ہے آج ہم اپنی اپنی طرف دیکھیں کہ ہم دین اسلام کے کتنے قریب ہیں ہمارے پیارے نبی نے جو تعلیمات ہمیں دی ہمیں جو بتلایا ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں کیا ہم دین اسلام سے دور تو نہیں ہو رہے ہمیں اس پر خیال کرنا ہوگا مختصر زندگی ہے یہ زندگی بہت لمبی نہیں کہ ہم بہت سے گناہ کر سکیں چھوٹی سی زندگی ہے آن قریب ختم ہونے والی ہے تو پھر کیوں نہ ہم رائے راست پر آ جائیں سیدھے راستے پر ہم چلیں اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت کو اپنائیں اور کامیاب ہو جائیں ہم دنیا داری کے معاملات کو نپٹانے کے لیے نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں ہم اپنا کام کاج کرتے ہیں ہم معاملات نپٹاتے ہیں مگر ہم پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہم اخلاق کو بہتر نہیں کر سکتے ہم اپنے اندر اپنے دل میں دوسروں کے لیے اچھے خیالات نہیں پیدا کر سکتے اور یہی ہماری کمزوریاں ہیں ہمیں ان کمزوریوں کے متعلق خیال کرنا ہوگا نہیں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے